بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سیعت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے چی تو یہ پارہ 30 حفظ کورس ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ تجویر کے ساتھ اور آج ہم اپنی سورہ فلق پر ہیں تو چلتے ہیں لیسن کی جانب ربش وحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم من لسانی جبقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في الاقب ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق قل قوف موٹا پڑھنے کے لام باریک حمزہ پر زبر واو ساکن سے پہلے عائن پر پیش واو مد ایک علیف کا ٹائم دیں گے عائن کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے زال پر پیش ہے لمبا نہیں کرنا برب الفلق باقی نیچے زیر ہے رو پر زبر ہے ٹھیک ہے رو کو موٹا پڑھیں گے رو کو باسے ملا دیں گے با پر شد ہے تھوڑا سا پریشر کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آگے با کو لام سے ملائیں گے فا پر زبر لام پر زبر اور قوف کی زیر جو ہے وہ وقف کی صورت میں ساکن کریں گے اور فلق ٹھیک ہے آواز کل کلہ لیٹر ہے کاف ٹھیک ہے اس کو آپ نے واپس پلٹانا ہے فلق ٹھیک ہے اور موٹا بھی پڑھنا ہے میون شرفی ما خلق نون ساکن کے بعد چھین حروف اخفہ میں سے ہے تو یہاں پر اخفہ کرتے جائیں گے رو پر زبر رو کے نیچے زیر بھی ہے اور شد بھی ہے شر ٹھیک ہے ما خلق علف سے پہلے میم پر زبر علف ما دیکھ علف کا ٹائم دیں گے خوف موٹا پڑھیں گے خوف پر زبر لام پر زبر قوف جو ہے وہ حروف قل کلہ میں سے ہے ساکن کی صورت میں آپ نے اس کو آواز کو پلٹانا ہے خلق ٹھیک ہے وَمْيَا شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْرَ یہاں پر دیکھیں وہاں اوپر زبر ہے نون ساکن کے بعد شین ہے ٹھیک ہے حروف اخفہ میں سے اخفہ کریں گی رو کے نیچے زیر ہے غائن پر علف سے پہلے غائن پر زبر ہے علف ما دیکھ علف کا ٹائم دیں گی سین کے نیچے زیر ہے قوف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے غَاسِقٍ ٹھیک ہے حمزہ کے نیچے زیر ہے علف سے پہلے زال پر زبر علف ما دیکھ علف کا ٹائم وَاو پر زبر قوف پر زبر اور با جو ہے وہ یہ بھی کلکلہ لیٹر ہے وقف کی صورت میں وَقَبْ وَقَبْ ٹھیک ہے قوف کو موٹا اور با پر کلکلہ کریں گے آواز پلٹائیں گے وَمِنْ شَرِّ یہاں پر اخفہ کرتے میں جائیں گے ٹھیک ہے شَرِّنْ شَرِّنْ نون سے ملائیں گے نون جو ہے وہ غنہ کریں گے کیونکہ نون پر شد ہے شَرِّنْ غنہ کا ٹائم ایک علف نف 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 فا جو ہے وہ اس پر دیکھیں آپ شد بھی ہے اور کھڑی حرکت بھی ہے ایک علف کا ٹائم دیں گے ساتھی سا پر کھڑی حرکت ہے ایک علف کا ٹائم دیں گے تاکہ نیچے زیر کی حرکت ہے لمبا نہیں کرنا فِلْ اُقَدْ فاق اللام سے ملائیں آئین پر پیش ہے قوف پر زبر ہے اور دال بھی حروف کلکلہ میں سے ہے تو یہاں پر آپ نے آواز کو پلٹانا ہے وہ قد ٹھیک ہے وَمِعُنْ شَرِّ اخفہ کرتے ہوئے جائیں گے ہاسی دن ہا علف سے پہلے ہا پر زبر علف ما دیکھ علف کا ٹائم دیں گے سین کے نیچے زیر ہے دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے ہاسی دن اب یہاں پر دن اظہار کریں گے کیونکہ حمزہ جو ہے روحِ حلقی ہے یہاں پر آپ نے تنوین کے بعد اظہارِ حلقی کرنا ہے ہاسی دن از حسد علف سے پہلے دال پر زبر ہے علف ما دیکھ علف کا ٹائم دیں گے ہا پر زبر سین پر زبر اور دال جو ہے کلکلہ لیٹر ہے حسد ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش کو قبول فرمائیں